ابھی تو یہاں پہ راش کم ہے رات دو آٹھ نو بجی یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے یہاں پہ بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می برینڈ نیو بلوگ آج ہم لینے جا رہے ہیں کبوتروں کے لیے دانا ان کا کبوتروں کا دانا بھی ختم ہو گیا ہوا ہے اور گر کا کچھ سمان وگرہ بھی لینا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بزار میں جا کے آپ سے ملک آ دو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نا کیمس آئی کا ملہ لگا ہوا ہے یہ بہت ہی بڑا دربار ہے فیصلہ باد کا یہاں پہ رسمیں چراغیں ہیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ راشت ہے یہ اتنا راشت ہے نا یہ دکھے دمار ڈال رہا ہے پوری سرک بلوکی ہوئی ہے لوگوں نے مطلب ہے ہم پہنچ چکے ہیں دکان پہ بازرہ بھی لینا ہے اور چینی بھی لینا ہے ساتھ گی بھی لینا ہے آپ سے لے کے ملتے ہیں وہ بھائی ہا رہے ہیں سمان جو لینا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے پراشنی تھا اس وقت جلدی پھارک ہو گئے اب ہم نے جانا ہے دودھ لینے اب دودھ والی دکان پہ جا کے آپ سے ملتے ہیں چھوٹا بھائی دودھ لینے کے لیے گیا ہے تو جیسے ہی دودھ آتا ہے ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے دودھ دینا شروع جیسے کریں گے تو ہم دودھ لیں گے ان سے تو دودھ لے کے گھر کے در چلتے ہیں پھر پراشنی پڑھنا شروع ہو گیا دودھ والی دکان پہ کافی ابھی دودھ ملنا نہیں شروع ہو گا یہاں سے انشاءاللہ آپ سے نا یانت پارے ہو گئے تو ملتے ہیں کر جا یہ نا کافی بڑی دکان ہے در کھویا برفی مکھان لسی کچھ بھی لین انڈے وغیرہ کچھ بھی باداموں کا دور ہر چیز ملتی ہے دیکھیں دکان کافی بڑی ہے ان کے ساتھ ان کی چائے کی دکان بھی ہے یہ ہمارے بائی جان چٹا جی بیٹھے ہیں جنہیں مقصر دکان پر آتے ہیں چھیڑا کرتے ہیں دان پر آتے ہیں چٹا جی اس لیے کہ ان کا رنگ بہت زیادہ کالا ہے یہ دودھ کارڈنگ کیاری ہو رہی ہے اس سے دہی کو جاگ لگ جا اور انہوں نے مکھن بنانا ہوا مکھن سوری کھویا بنانا ہوا تو کھویا بنایا جائے گا انہوں نے اپنے سافر دودھ آرلیت میں ٹھول کر کتنا کتنا دودھ ہی ہو کرنا ہے یہ محدود مل چکا ہے ہم دودھ لیتے ہیں اب چلتے ہیں ہم دوبارہ پھر اسی جگہ پہنچ چکی ہیں ابھی تو یہاں پہ راش کم ہے رات کو آٹھ نو بجی یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے یہاں پہ بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی یہاں پہ ٹراپک ایک نہیں بلوگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اندر جاتے ہوئے لائنے لگی ہیں یہ لوگ اندر جانے ہوئے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکی رانی سرکت بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ کشتی چلنے لگیا یہاں پہ لکی رانی سرکت بھی لگی ہے موٹسیکل میں پٹرول بھی جلوانا تھا تو اب یہاں سے ہم سیدھا پٹرول بام پہ جاتے ہیں وہاں سے پٹرول ڈلوا کے پھر گھر کو جائیں گے ٹرول بام پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے پٹرول ڈلوا کے پھر گھر کو نہیں پیتے ہیں یہاں پہ شکر ہے راش وغیرہ نہیں ہے تو جلدی فاروق یہاں پہ بھی ہو جائے گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مرکز میں موجود ہیں اسماعیل مرکز فیصل آباد تو ہوا ایسا کہ ہم گھر پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی مغرب کی ازانیں ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ سمان رکھیں اپنا فوراں نماز کے لئے آجائیں گھر سمان لے کے ہم پہنچ گئے ہیں اب یہیں پہ اپنے بلوگ کے اینڈ کرتے ہیں باپ سے ملیں گے ایک نئے بلوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی